آپ کا پتنچور ہوتا رہے گا غم کے سمندر میں خرق ہوتے چاہیے گا لیکن جب بندہ اللہ کے ڈر سے روتا ہے اللہ کی محبت میں روتا ہے تو یاد رکھئے گا آنشو گرتا رہتا ہے مرتبہ بڑھتا رہتا ہے ہر آدمی اللہ کی بارگمہ چھو جائے زاروں پتاروں جتنا حرام کام کیا ہے جانبوں کے انجانے میں توبہ کریں مت بھیلو تاش تاش کھیتے والوں کے پاس بس بیٹھو مت بھیلو موبائل سے لڑو مت زبان کسی کی زمین گروی رکھو اللہ زمین کو گروی رکھنا پھر اس کا بیاج لینا علماء کرام سے پیچھو آپ مسلمانِ سعود کا کاروبار مسلمان نہ کریں غاق میں مل جائے ہیں یہ غیر مسلم کرتے ہیں کرنے دو اس کے یہاں کوئی قانون میں ہی ہے ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہم کیوں حرام کھائے ہماری تو شان یہ ہونی چاہیے وہ کتہ ہوتا ہے جو دوسرے کا چھنکے کھاتا رہتا ہے لیکن جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے دوسرے کے شکار کو کبھی مو نہیں لگاتا ہے مسلمانوں کی شانی ہونی چاہیے کہ جو حال ہو جائے لیکن نبی کا غلام ہے تو کبھی حرام لقمہ کو محمد جانے نہ دے کب روح نکل جائے گی پتا نہیں چلے گا توبہ کرنے کا موقع نہ ملے آنسو میں کتنا پاور ہے ایک چھلک اور میں دکھنا دے رہا ہوں لیکن پھر ہی میں نہیں بتا ہوں سب لوگ سب لوگ بلیئے سب لوگ بلیئے سب لوگ بلیئے سبا ہوا میں ہاتھوں کو لہرک بلی رہی رہا رسول اللہ چار بج گئے ہیں جلسہ کے ختم ہونے کا ٹائم آگیا ہے اور آپ کے بازو میں دیکھیں ساتھ چلیں امبولنس لائے جائے اسلام علیکم اٹھ جائیے اٹھ جائیے اوہ سولی ہے ازان تھوڑی دیر کے بعد ہوگی مرکزی صاحب آ گئے ہیں ان کے مرکزی کلام کو بھی سننا انشاءاللہ بہت اچھا جلسہ آپ کا ہوا بہت اچھا اللہ تعالیٰ اس کے قبول فرمانے آخری بات بتا رہا ہوں میدانِ محشر میں اللہ تعالیٰ لیکن اتنا تو یاد رکھے گا حساب بہت سخت ہوگا ہم لوگ کیسے جواب دیں گے ایک آدمی کو اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم میں لے جاؤ اس کے پاس نیکیہ نہیں ہے لے جاؤ تو جا رہا ہوگا اس کے آنکھ کا ایک بال بولنے لگے گا چھپے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ ہم کو سواب ملا کی نہیں آپ نہیں بولے آپ کو نہیں ملا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اٹھے جائے آپ کے لئے میں پڑھنا تھا انصاف کیجئے کلسہ میں آپ کو اتنی نید آ رہی ہے نماز پڑھئے گا تو کتنی برکت حاصل ہو جائے نماز پڑھئے نماز پڑھئے انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا اپنے دل کو اپنے ارادی کو مضبوط کر لیجئے کہ کم ہے کمی حرام کا پیسہ نہیں لگا جہیز کی صورت میں ہوئی یا کسی صورت میں اور نماز کی پاوندی کروں گا انشاءاللہ آئیے میدانِ محشر میں جب اللہ حضرت دے گا جہنم انجاؤ تو ایک آنکھ کا بال بولے گا اللہ کی باربار یا اللہ اس کو معاف کر اللہ پوچھے گا تم نے کیسے بول دیا تو آنکھ کا بال گواہی دے گا مولا یہ آدمی زندگی بلو یا رشتہ داروں کے لیے اپنے پرائیوں کے لیے لیکن مولا ایک دن رویا تھا تیرے لیے ایک دن رویا تھا تیرے لیے آنسو کتنا گیرا تھا وہ بال بولے گا آنسو کتنا گیرا تھا پھر ہی میں نہیں بتا سکتا ہوں میں مکھی کے سر کے برابر جب روتا ہے آدمی اور کم آنسو رہتا ہے تو پل کو ہی پر ٹھوک جاتا ہے جب آنسو کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو آنسو نہیں چاہتا ہے بال بولے گا مولا مکھی کا سر جتنا بڑا رہتا ہے اتنا ہی آنسو کتنا لیکن لیکن وہ تیرے در سے تھا تیری محبت میں تھا پل کو پیرا گیا اور تیرے محبوب کا بیان تھا کہ اللہ کے خوف سے جب آنسو گرتا ہے بدن کے جس حصے سے لگ جائے اس پہ چانم کی آنگ حرام ہے تو مولا جب مجھ پہ حرام ہے میں چاہتا یہ ہو تو اپنے فضل سے آنسو والے کو ماف کرتا ہے اللہ فرمائے گا جبرائیل اعلان کر دو کہ خوفِ الٰہی میں گرنے والا آنسو کا ایک قطرہ ذریعہ نجاہ تو بن گیا دوستو قرآن کہتا ہسو کم رو زیادہ اللہ کے لئے سے کسی اور کی ڈرس نے اللہ کے لئے سے اگر مل گیا ہسنے سے فرصت جو آدمی دنیا میں زیادہ ہسے گا قبر میں اتنا روئے گا اتنا روئے گا آنسو پوچھنے والا میرے دوست میرے بزروں کیا روئیں گے ہم لوگی ہم لوگ تو پتھر دل ہو گئے بے حیاء بن گئے نفس کے غلام بن گئے نہ قبر کی فکر نہ حشن کی نہ جائز اور ناجائز نہ کچھ بھی خیال ہم لوگ کیا روئے گے نہ عشق نبی کا مفہوم سمجھتے نہ خوف الہی کا ترجمہ سمجھتے کچھ نہیں کونڈ ہوئے گا دنیا میں جناب ہم اور آپ کیا روئیں گے حضرت آدم علیہ السلام رو رہے گئے جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو کتنے دن روئے تھے معلوم آپ کو آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے ماہ ہوا جدہ میں تھی یہ سراندیب میں تھے تاریخی تھی اجنبی جد تھی پریشانیاں تھی جنت کی جدائی کا غم خدا کے ناراضی کا ڈر کتنا روئے جانتے ہیں آپ حیرت میں پڑ جائے گا ان کی عمر کتنی تھی پہلے سوال نہ کہیں گا تم میں بتاؤں گا کتابوں میں آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف ایک ہزار سال ایک ہزار سال ان کی عمر تھی روئے تھے کتنے دن ہم لوگ دس منٹ نہیں روپاتے ہیں اور آدم علیہ السلام اللہ کے ڈر سے تین سو سال تک روتے ہیں تین سو سال تک روتے ہیں اور کبھی تین سو سال میں آنکھ اٹھا کہ آسمان کی طرف نہیں روتے ہیں کبھی روتے ہیں پھر اللہ کی احمد جو پیار آئے جبریل امیر سے حکم دیا جاؤ ازان پکارو اور ازان میں جو ہی نام مصطفیٰ کو سنا خیال آ گیا اس نام والے کو دیکھا تو نہیں ہو لیکن نام کو ضرور دیکھا ہو گھور کیا یاد آ گیا جنت کے صدر درمازے پہ جہاں پہ اللہ کا نام تھا وہاں اس نام کو بھی دیکھا ہو حور و غلمہ کے پشانیوں پہ اللہ کا نام جہاں تھا اس نام کو دیکھا ہو بسرف کی بارگاہ میں وسیلہ بنا لیا مولا اسی نام کے صدقے میں اسی نام والے کے صدقے میں میری دعا کو قبول فرما پھر کیا تھا نبی کا وسیلہ کام آ گیا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا وہ نبی ہو کے رو رہے ہیں ہم لوگ خطاکار ہو کے نہیں رہے ہیں وہ یہ حساسی نہیں ہے میرے بھائی بھائیو تو اور لوگ ہیں جن کا اپنا دھرم ہے مریں گے جلیں گے پھر اگلا جنم آئیں گے ہم لوگ کا تو ایمان ہے مریں گے پھر دنیا میں نہیں کوئی نہیں آئے پھر پلٹ کے کوئی نہیں آئے اگر خدا کا عدل ہوا تو جہنم میں جائے گا اور خدا کا فضل ہوا تو جنت میں جائے گا پھر پلٹ کے دنیا رہے گی نہیں تو آئے گا پھر ہم کیوں قبر کی تیاری نہ کرے حشی کی تیاری نہ کرے میں آپ لوگ سے مزارش اعتماد کرتا ہوں آپ لوگ باشعور ہیں اپنے والے ہیں علماء کرام آپ کو سمجھاتے ہیں خود اپنے بارے میں جب تک آپ ارادہ نہیں کریں گے کسی تقریر پہ آپ کا عمل نہیں ہو پائیں گے یا مت سوچیں کہ مولوی کی زبان میں اثر نہیں ہے مٹ پلا دے تاکہ نمازی ہو جائیں نہیں ارادہ کرنا آپ کا کام ہے پھر خدا سے فضل مانگئے کہ مونا مجھے نماز کی عادت ڈال میرے گناہوں کو معاف کر دیں مسجدوں کو سجدوں سے سجا لیجئے اور دنیا دار کے لئے کیا رونا جب بھی موقع ملے اللہ کے لئے ہم لوگ کیا روئیں گے انشاءاللہ کبھی آنا ہوا میں پھر بتاؤں گا کبھی اپنے عالم سے پوچھئے جنہ کیسی ہے جہنم کیسا ہے پلسرار کیسا ہے عوض کوسر کیسا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ سب پوچھئے نئی نسل کے لوگوں کو کچھ نہیں مانگو علماء سے پوچھئے یہ مت سمجھے مر گئے ختم نہ مرنے کے بعد آخرت کا سفر چھو قبر میں کیا ہوگا حشر میں کیا ہوگا یہ سب پوچھئے جانئے جہنم کے بارے میں جب معلوم ہو جائے تو آپ زندگی میں کبھی مسکران نہ پائیے میرے نبی کو جب جبریل آمی نے کہا تھا کہ ہم نے جہنم کی آگ کو تین سو ستین ہزار سال تک گرم کیا ہے تو سرکار روئے لیں اور کتنا روئے تھے جانتے ہیں میرے نبی ہم لوگ گنہگار ہو کے نہیں رہتے وہ سید المعصومین ہو کے روتے کتنا روئے تھے جانتے ہیں نبی اللہ کے خواب سے امت کے لئے آلہ حضرت تیرے منظر کشی کیا تو اشارت فرمایا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہار نبی دریا بہار ہم بے نمازی ہو کے نہ روئے میں گزارش و انتماس کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سبوں کو رونے والی آنکھ دے دے اپنا خوف اتا فرما دے حبیب کی محبت اتا فرما دے حرام کے لکمے سے بچائے اور آلہ حضرت سرکار کی زبان میں ایک ہی دعا مانگا کیجئے کام بولنے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پھکر روڑ درود آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے ایسے وقت میں بھی آپ نے سبا چار بجا دیا اور سب کی آنکھ پھنی ہوئی ہے موہ بند ہے اللہ تعالیٰ عنہ کے حاضری کو قبول فرمائے میں انسان ہوں چھوٹی بڑی غلطیاں ہوئی جاتی ہیں مجھ سے جانے میں کوئی غلطیاں ہو گئی ہو میں رب کی بارک میں توبہ استفار کرتا ہوں سب لوگ شامل ہو جائے زور سے پڑھیں استغفراللہ زور سے پڑھنے جائے استغفراللہ رب بھی من کلی زمبیوں واتو بھلے اب سب لوگ کلمہ شریف پڑھئے گا مائک پٹے لائٹ پٹے پنڈال پٹے کر لے جا پٹے مارے جائے زندہ رہے کچھ بھی ہو آواز میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے لا الہ الا اللہ آپ لوگ میرا مقابلہ کی جگہ کیا میں نے تو جانبوت کے ساؤن کم رکھا ہے کہ آپ کو ساؤن ہم دیکھنا چاہتے ہیں 50% ابھی کمی ہے یہی ایک چیز بچی ہے اس کے سوا ہمارے پاس پوچھنے کی وہ بھی لوگ ہفتہ ہفتہ نہیں کلمہ پڑھ پاتے ہیں موقع ملا ہے بارش ہو رہی ہے ایک کے قطرے کو گوا منائیے آواز رہرا دیجئے لا الہ الا اللہ اور جو سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اچھا لگا پڑھے تو اچھا لگا سننے ماچھا لگا تو جو اچھا لگا تو زیادہ کیوں نہیں کرتے کم بس کم روزانہ ہر آدمی سو مرتبہ کلمہ شریف پڑھا کرے گا روزی بھی بڑھے گی ایمان بھی تازہ ہوگا سواب بھی ہوگا شیطان کا موقعہ ہوگا آپ کا مرتبہ بنن دو مانا ہوگا سو مرتبہ پڑھنا انشاءاللہ پڑھئے زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائک پہ شنشائد ترلو